امبیاء سے اولاد کے لئے دعا کرانا جائز ہے ہاں بالکل جائز ہے کہ آپ نبی ہیں کہاں زندگی میں جائز ہے اولی یاسمی جائز ہے مدینہ میں سلام بالکل سلام عرض کریں مدینہ میں جو سبیل لگی ہے کھانے کی اگر غریب ہیں تو کھالیں ہمی رہیں تو نہ کھایا کریں روضہ رسول میں جب سامنے ہوں پھر صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے وہ دروج نماز میں پڑھتے ہو اگر شوہر اپنی بیوی کے حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے طلاق دے برنہ قیامت میں پکڑا ہے اور جو اس عورت سے گناہ ہوگا وہ بھی تیرے سر پر لکھا جائے جب تم نہیں ہو اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتے پھر اس کو بیوی بنانے کیا کیا مطلب ہے غصے میں یا نشے کی آلد میں طلاق دی تین بات میرا بھائیوں طلاق تین دفعی ہوئی اور طلاق جب بھی کوئی دیتا ہے غصے میں دیتا ہے محبت میں بھی کبھی کسی نے طلاق دی ہے کہ آج میرا دل آپ پر ٹوٹ کے پیاد کرنے کو جا رہا ہے حدیعہ طلاق قبول پر اور جب بھی طلاق دے گا بدوقت غصے میں دے گا اچھا دوسرہ کہتے ہیں نشے میں تھا نشے میں طلاق کا لفظ کہتے ہیں آگیا اس کو طلاق تو عربی کا لفظ ہے یہ اچھا نشہ ہے طلاق کا لفظ اس کو یاد ہے بلکل ہوگی طلاق کے سب بہانی ہیں بیوی کی شوہر کے والدین سے نہیں بنتی الگر رکھو اس کو بس والدین کے حقوق بھی ادا کرو کیونکہ بیوی تو اور مل سکتی ہے والدین تو اور بھی مل سکتا حجاج ابن یوسف نے ایک آدمی کی بیٹے کو بھی خاون کو بھی بھائی کو بھی پکڑ لیا حجاج ظالم تھا جس کو پکڑتا تھا اس کے چھوٹنے کا تو کوئی یعبیدی بھی نا کلوان وہ تو خود کہتا تھا نا کہ عراق والوں کے فصل سروں کی پکڑ چکی تھی اللہ نے مجھے کٹنے کیلئے بیچا بہرحال وہ عورت روتے پیٹھتی ہوئی آگئی حجاج کے پاس وہ اتنا روئی اتنا فریاد کی جانے کہاں گے دیکھو بس اب رونا دھونا بند کروں تمہارا بیٹا ہے تمہارا شوہر ہے اور تمہارا بھائی ہے ان تین میں جس ایک کو کہو گی میں چھوڑ دوں سب کو نہیں چھوڑ انہیں کہا اچھا میرے بھائی کو چھوڑ انہیں کہا جیب عورت ہو تم بیٹے کو بھی نہیں چھوڑ دی ہو شوہر کو بھی نہیں انہیں کہا جا کیا کہہ رہے ہو اززوج موجود خاند مر جائے تو دوسرے خاند پہلے تیار کھڑے ہیں والولد و مولود بچہ بھی جینا جا سکتا ہے دوسرا بچہ پیدا ہو جائے گا والاخ و مفقود بھائی میں کہاں سے دے ہوں گی بھائی مہجاج نے کہا سب کو چھوڑ دی حرم والوں کو نہیں دی جاتی دم دم کا معنی ہے بکری لے کے زبے کر کے گوش غریبوں کو تقسیم کرو بیالدین اپنی زندگی میں بیٹیوں کو حصہ دیں بیٹوں کو دے دیں انشاءاللہ قیامت میں دیں گے فکر نہ کرو تمہارا حصہ کہیں نہیں جاتا وہی زمین ان کے گردم پر رکھی جائے گی کیا مہنے حضرت عصورت جنت سے ہاں بالکل جنت سے ہے حضور نے فرمایا یہ سفیت تھا میری امت کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا میرے بھائی نے ہندو لڑکی سے شادی کی ہے اس لڑکی نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا آپ کا تو بھائی کافر ہو گیا کافر سے طریقہ ہوئی نہیں سکتا اے بھائی کو کہو خود توبہ کر کے کلمہ تو پڑھے اس کو نکالے گھر سے عورتیں ہتیم میں نواز پڑھ سکتی ہیں آپ پڑھ سکتی ہیں حضور نے خود بھی بھی عائشہ سے رہا ہے کہ اگر تمہیں قابعے کے اندر نواز پڑھنے کا ارادہ ہو تو حتیم کے اندر جا کے پڑھ لیا امرے کے بعد جو ہر تواف جو ہے ساتھ شکر کا ہوتا ہے اس سے پہلے کم یا زیادہ تواف نہیں ہوتا مقام ملتظم بھی دعا قبول ہوتی ہے کہتے تھے مکہ میں رہتے ہوئے میں ہم بیوی مل سکتے ہیں ہاں جی کیوں میں ہم مکہ میں جتنی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بغیر میدے ہوئے پیدا ہوتی ہے میری منگنی ہوئی ہے اپنی منگیتر کے نام کو عملہ کر سکتا ابھی خوش آمد نہ کرو امیدی بننے دو منگیتروں نے دیکھا ہے کیا ہم لوگ منگیتر کیا ہے منگنی کی کوئی شریح حقیقت نہیں وہ تمہارے لئے آج نبی ہے نہ ٹیلی فون پہ بات کرو ان لوگوں نے تماشیہ بنائے ہوئے کہ منگنی کے بعد جناب وہ کٹھے جا رہے ہیں آ رہے ہیں ہوتنگ ہو رہی ہے چیٹنگ ہو رہی ہے جو صلات و سلام روزہ مبارک پہ پڑے جائیں وہ حضور پاک سنتے ہیں جو دور سے پڑے جائیں وہ پہنچائے جاتے ہیں اللہم صلی علیہ سیرنا و حمد علیہ سیرنا و حمد مبارک وسلم یا حیو یا قیوم یا دل جلال ابن لکرام یا دل جلال ابن لکرام یا دل جلال ابن لکرام اللہ انفرد ہم المحمومین نفس کرب المکروبین وغز الدین آرد المدینین وشفی نا وشفی ملزانا و حضر مستوین یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما بے حیاؤں کو حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد سالح اتا فرما یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کرشتے نصیب فرما بے روزگاروں کو روزگاہ اتا فرما قرض داروں کے قرض اتا فرما یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں دین کی جماعتیں ہیں دین کے افراد ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان پلسطین میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال عبر و عزت کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین و شریف این کو قیامت تک ہر فتنے سے محبوظ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یہود اور ہنود کی سال شونے بچا تب لا تقبل مننا انکان تصمیر علیم اتبالینا انکان تتبال الرحیم رسل اللہ تعالی وآلہ خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ آلہ وآلہ وآلہ وسلم